اسلام علیکم فرینز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن The Most Beautiful Flower اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اس لیسن کی سمری یعنی کہ شورٹ سٹوری جو ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں گے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن تو فرینز یہ پوئیم جو ہے بیسکلی یہ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک ویلو ٹری سے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمری میں میں آپ کو ویلو ٹری کی پکچر دکھاؤں گی تو یہ ہے وہ ویلو ٹری یعنی کہ بیت کا درخت جسے ہم لوگ ویپنگ ٹری بھی کہتے ہیں یعنی کہ رونے والا درخت کیونکہ اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نیچے لٹکے ہوتے ہیں نیچے کی طرف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے ویپنگ ٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کے پتوں پر بارش کے ڈرپس گرتے ہیں تو وہ بارش کے جو ڈرپس ہیں وہ اس طرح سے نیچے بہ کر آتے ہیں جیسے ہماری آنکھ سے آنسو بہ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ویلو ٹری کو جو ہے ویپنگ ٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو پانی کے ڈرپس ہیں بارش کے وہ جو ہے ریزمبل کرتے ہیں انسانی آنکھ کے آنسو کے کترے سے اس لیے اسے کہا جاتا ہے ویپنگ ٹری اور یہ آپ کا ایک question بھی ہے پوئیم میں اب ہم start کرتے ہیں کہ جو ہماری پوئیٹس ہیں شائرہ ہیں انہوں نے ویلو ٹری ہی آخر کیوں لیا ہے اس پوئیم میں کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ اداسی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے یہ درخت بھی ذرا اداس اداس سا رہتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ رونے لگ جاتا ہے تو کیونکہ ہماری شائرہ جو ہے وہ بھی اداس ہے اس وجہ سے انہوں نے اس ٹری کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جب میں پارک میں جاتی ہوں پڑھنے کے لیے تو وہاں میں دیکھتی ہوں کہ ویلو ٹری کے نیچے ایک بینچ جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ایسی خالی جگہ ہی چاہیے پڑھنے کے لیے اکیلے بیٹھنے کے لیے کیونکہ وہ زندگی سے اکتائی ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بس اکیلے بیٹھ کے میں پڑھوں تو وہ پھر چلی جاتی ہیں وہاں پر اس بینچ پہ جو خالی بینچ انہیں ویلو ٹری کے نیچے نظر آتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتی ہیں اور اپنی ہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں اور ذرا وہ اداس اور پریشانسی بھی رہتی ہیں کیونکہ وہ دنیا سے اکتا گئی ہوتی ہیں وہ بس بلکل ہی وہ کہتی ہیں کہ انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور ہر وقت اداس اور پریشانسی رہتی ہیں اور اس طرح سے وہ بس ادھر ٹری کے نیچے بیٹھ کر ایک خالی بینچ پر اور جو ہے اپنی ایک بک پڑھنے لگ جاتی ہیں اب انہیں بک پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کھیل سے جو بری طرح سے تھک کر جس کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے وہ اس عورت کے پاس آتا ہے بڑی عورت کے پاس اور وہ ان کی بلکل قریب آ جاتا ہے اور آ کر جو ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھو مجھے کیا ملا ہے دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے کہ گھاس کا ایک سوکھا ہوا پھول ہوتا ہے بلکل ہی سوکھا ہوا پھول ہوتا ہے اور وہ عورت کہتی ہے دیکھو اتنا گندہ پھول یہ میرے لئے لے کر آیا ہے تو وہ پھر کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہے لیکن وہ وہاں سے جانے کی بجائے وہ بلکل ہی اس عورت کے جو ہے پہلو کے ساتھ ہی یعنی کہ ان کے بلکل پہلو کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اٹھتا نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ کیا کرتا ہے بیٹھا رہتا ہے ان کے ساتھ اور پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے یہاں سے جا ہی نیرہ میں کیا کروں اس کے بعد بچہ کیا کرتا ہے کہ اٹھ کر وہاں سے وہ جو پھول ہے وہ اپنی ناک تک لے کر جاتا ہے اور سونکتا ہے تو کہتا ہے کہ یقیناً اس کی خوشبو اچھی ہے اور یہ پھول خوبصورت بھی ہے اس لئے میں نے یہ آپ کے لئے توڑے ہیں تو اب وہ عورت دیکھتی ہے یہ تو اتنے سوکے ہوئے پھولوں کو کہہ رہا ہے کہ اتنے خوبصورت ہیں اور خوشبو بھی اچھی ہے تو یہ سوچ کر عورت جب ہاتھ آگے بڑھاتی ہے کہ لاؤ مجھے دے دو پھول لیکن وہ بچہ پھول ان کے ہاتھ میں دینے کی بجائے کیا کرتا ہے وہ ہوا میں وہ سارے پھول اچھال دیتا ہے ایک دم سے تو جب وہ ہوا میں پھول اس طرح سے پھینکتا ہے سوکھی ہوئی گھاس کے تب وہ عورت کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کس بات کو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ بلائنڈ ہے یعنی کہ وہ بچہ اندھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا وہ بہت حیران ہوتی ہے اور تھوڑا سا مطلب وہ رونے بھی لگ جاتی ہیں ان کی آواز بھی کام چاہتی ہے یہ سوچ کر دیکھو ایک اندھا بچہ تھا اور وہ میں اسے کس طرح سے بیہیف کر رہی تھی اور پھر جو ہے وہ بچے کو کہتی ہیں کہ بہت ہی تمہارا شکریہ کہ تم نے اتنا خوبصورت پھول میرے لئے توڑا ہے تو بچہ یہ بات سن کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے آپ کا بھی شکریہ اور پھر وہ کھیلنے کے لئے چلا جاتا ہے تو جب وہ بچہ کھیلنے کے لئے چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پر اکیلی بیٹھ جاتی ہیں اور اکیلی بیٹھ کر وہ سوچتی ہیں آخر کے اس سے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں اس بینچ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں تو پھر وہ ساتھ یہ سوچتی ہیں کہ شاید اس کے دل سے نہ اسے جو ہے سچی بسارت کے ساتھ نوازا گیا ہے مطلب اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اسے یہ فیل ہو گیا کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ایک تنہا رہنے والی عورت ہوں اپنی حالت میں میں گم رہتی ہوں تو وہاں پہ شائرہ کو شدت سے احساس ہوا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ دنیا کی خوبصورتی دیکھنی چاہیے اور جو ہر ہر سیکنڈ ہے اس سے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے تاکہ ہم جو اپنی دیکھنے کی صلاحیت ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ مسئلہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ بلکہ میرے اپنے ساتھ ہے کیونکہ میں نے ان سارے وقتوں میں میں خود جو ہے نا پلائنڈ ہو گئی تھی خود اندھی ہو گئی تھی پھر وہ کہتی ہے کہ اب جو میری باقی کی زندگی ہے میں ہر ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہوں گی اور وہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتی ہیں اور اس بچے کا دیا ہوا پھول اپنے نار تک لے جا کر سونگتی ہیں اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ کدھر گیا ہے تو وہ بچہ وہی ہاتھ میں سوکا ہوا پھول لے کر ایک دور بیٹھے ہوئے بزرگ آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ عورت سوچ کر یہ مسکراتی ہیں کہ اب وہ ایک غافل بڑھے کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونے کے قریب ہے یہ بچہ لگتا ہے جا کر ان کی بھی زندگی بدل دے گا اور وہ بھی اپنی زندگی اس کے بعد انجوائے کرنے لگ جائیں گے اور خوش خوش رہنے لگ جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالی نے آنکھیں جو دی ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تو فرنس یہ تھی ہماری the most beautiful flower کی سمری